بھارت کی معروف اداکارہ ہیں پریانکا چوپڑا انہوں نے ایک ٹوٹ کیا ہے جو کہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اور وہ ٹوٹ بیسیکلی ایران میں جو ان دنوں مظاہرے جاری ہیں اکتیس ایسے صوبے ہیں ایران کے جن میں کرد نوجوان لڑکی محیسہ ایمنی کی حلاقت کے بعد یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سلسلے میں پریانکا چوپڑا نے ایک ٹوٹ کیا اور ایران کی خواتین سے اظہار حمدردی کیا لیکن یہ ٹوٹ ان کے گلے کیوں پڑا اور جو سوشل میڈیا سارفین ہیں انہوں نے کیوں آڑے ہاتھوں لیا پریانکا چوپڑا کو آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا لیکن ایران کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ جی ایران کے اندر جو ان دنوں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں شدد آ رہی ہے اور بین الاقوامی قوتیں بھی اس میں انوالڈ ہو رہی ہیں ظاہر ہے جس نویت کے معاملات ایران کے بین الاقوامی دنیا سے ہیں خاص کر ازرائل سے امریکہ سے برطانیہ سے اب رشیہ سے تعلقات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اب مختلف بلوکس میں تقسیم کچھ کی حمایت اور کچھ کی جو مخالفت ایران کی ہے اس کی وجہ سے بہت ہی حساس معاملہ ہو چکا ہے اکتیس ایسے صوبے ہیں جو کہ براہ راس یہ کرد نوجوان لڑکی محیسہ ایمنی جس کی حلاخت ہوئی تھی جو ایران کے اخلاقی فورس ہے اخلاقی پولیس ہے اس کے ہاتھوں اب صورتحال یہ ہے کہ جو محیسہ ایمنی کے حق کے لیے اور اس کے مدر کی تحقیقات کے لیے اور قاتلوں کی مبینہ گرفتاری کے لیے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان میں جو شرکت کے لیے سولہ سترہ اٹھارہ سال کی نوجوان لڑکیاں گھروں سے نکل کے مظاہروں کے لیے جا رہی ہیں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ انہیں راستوں سے اغواہ کیا جا رہا ہے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ الزامات جو ہیمن رائٹ ایکٹیوست ہیں ایران کے وہ آئید کرتے ہیں اخلاقی پولیس پر اور جو ایران کی لائی انفورسمنٹ ایجنسیز ہے ان پر انہی میں سے ایک شامل ہے نوجوان لڑکی نیکہ شکار رامی جی ہاں اس کے اوپر کہا جاتا ہے مبینہ طور پر بدترین تشدد کیا گیا اور والدین کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کی جو باڈی ہے لڑکی کی اس پر انہوں نے نشانات دیکھے ہیں جس کو بدترین تشدد کے بعد ہلاک کیا گیا لیکن جو اخلاقی پولیس ہے ایران کی اور دیگر کانو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو نیکہ لڑکی ہے یہ بیسکلی اس کو کسی بلند امارت کے اوپر سے دھکا دیا گیا اور یہ نیچے گری ہے اور کس نے دھکا دیا ہے یہ بھی تک تحقیقات سامنے نہیں آئیں اور اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے اچھا اب ایک اور چیز ہوئی ہے ایران کے اندر یہ تمام طرح جو مظائرے ہو رہے ہیں اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ وہ محیسہ ایمینی کا ہے جو کہ کورد نوجوان نڑکی تھی جس کی ہلاکت ہوئی ہے اس پر جو پیرنٹس ہیں اور جو ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی محیسہ ایمینی کی جو ہلاکتت ہے وہ اخلاقی پولیس کے ہاتھ ہوئی کیونکہ محیسہ ازاد خیال تھی روشن خیال تھی اور ایران نے جو کہ خواتین کا ایک ڈریس کا جو کوڈ ہے وہ ترتیب دے رکھا ہے اور اخلاقی جو پولیس ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے اور وہ خواتین کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ایران کے اندر کہیں بھی کسی بھی پبلک مقام پر اگر خواتین جمع ہوتی ہیں تو ان کا جو لباس ہے اس کا جو کوڈ آف کنڈیکٹ ہے ذابط اخلاق ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنوائیں لیکن ظاہر ہے کہ ایران کے اندر ایک مضاہمت موجود ہے جو کہ روشن خیال اور لبرل قسم کے جو لوگ ہیں ان کی جو رائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان پر بیجا پابندیاں لگانے کے مترادف ہے وہ جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں انہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے اور اسی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جی جو اخلاقی پولیس ہے ایران کی اس نے محیسہ ایمینی کو گرفتار کیا تھا اور پولیس کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی دوران حراست پوچھ کچھ اس کو دل کا دورہ پڑھا اور وہ انتقال کر گئی لیکن جو والدین ہیں یا ہیومن رائٹ ایکٹیوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نوجوان لڑکی تھی دل کا دورہ پڑھنے کا کوئی گمان نہیں ہے اور ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو اس پر بیسکلی تشدد کیا گیا اور اس کے تشدد کے نشانات بھی موجود تھے لیکن ظاہر ہے کہ جو پیرنٹس ہیں یا دیگر افراد ہیں ان کو صرف اور صرف والدہ کو چیرہ دکھانے کی اجازت دی گئی تھی اور پولیس نے خود ہی محسہ ایمینی کو دفن کیا تھا اب جو کرد علاقے ہیں خاص کر مہاں سے کہا جاتا ہے کہ جی اس کے خلاف ہوا بڑھائی جا رہی ہے اور ظاہر ہے ایران کے اندر سے اور ایران کے باہر سے ایران کی جو فورسز ہیں یا حکومت ہے یا جو سسٹم ہے نظام ہے اسلامی جو کلچر ہے اس کے اگینس یہ آوازیں توانہ ہو رہی ہیں اس لیے کہ سے امریکہ کینیڈا کا میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ دو سو کے قریب اہمترین شخصیات پر کینیڈا نے پابند لگائی ہے نوروے اور برطانیہ کو لے لیا جائے تو وہاں بھی ان ممالک نے بھی بقائدہ طور کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز کی ہیں جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے ان ممالک کے سفیروں کو طلب کر کے اعتجاج کیا ہے امریکہ کے سفیر کو بھی طلب کر کے اعتجاج کیا گیا ہے اب یہ جو معاملہ آیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی والدین یہ کہہ رہے ہیں جو نیکہ شکہ رامی جو لڑکی ہے اس کے حوالے سے والدین کا اب یہ دعویٰ سامنے آیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس لڑکی کے بارے میں سچ بتانے پر روکا گیا تھا اور دبار ڈالا گیا تھا کہ جی اب خاموش ہو جائیں اور اب جو والدین کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی حقیقت کھلتی نظر آ رہی ہے اور ایرانی فورسز جو ہے وہ بے گناہ جو خواتین لڑکیاں ہیں نوجوان لڑکیاں بالخصوص ان پر تشدد کر رہی ہیں اور بات نہ ماننے پر انہیں فائر کر کے یا تشدد کر کے انہیں قتل کیا جا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک نوجوان لڑکی ایران کے اندر مردہ پائی جاتی ہے اور اس کی جو لاش ہے وہ جو پبلک ہے یعنی کہ والدین اور دیگر اشتدار ہیں ان کو نہیں دکھا جاتی پوری کی پوری باڈی جو کہ محس آئمنی کے ساتھ ہوا اب بات کر لیتے پرینکا چوپڑا کی جی ہاں پرینکا چوپڑا نے بیسکلی ایک ٹوٹ کیا ہے اور وہ ایرانی خواتین کے حق میں ہیں اور اس میں یہ انہوں نے کہا کہ ان خواتین کو کچلا نہیں جا سکتا اور ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا پرینکا چوپڑا جانس بیسکلی میسیس جانس بھی ہیں نے سوشل میڈیا پر ایرانی خواتین کی حمایت میں ایک پوسٹ شیئر کی جس میں لکھا کہ ایران اور دنیا بھر کی خواتین اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں اور محیصہ ایمنی کے لیے مختلف انداز میں احتجاج کر رہی ہیں جنہیں ایران کے اخلاقی پولس کے ہاتھوں اپنی جانگوانی پڑی تھی برسوں تک زبردستی دبائی جانے والی آوازیں جب اٹھتی ہیں تو وہ آتش فشاں کی طرح پھٹتی ہیں اور ان آوازوں کو کسی بھی صورت نہیں دبایا جا سکتا میں آپ کے مقصد اور آپ کی جررت دیکھ کر حیران ہوں اور اسٹیبشمنٹ کے خلاف آواز اٹھانا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا آسان کام نہیں ہے اور آپ بے فکر ہو کر ہر روز یہ کام کر رہی ہیں یہ پریانکا چوپڑا نے بیسیکل ایک ٹوٹ کیا اور اس کے بعد جو ایران سے ہی نہیں بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ایران کے ہیں ایرانی ہیں وہ ہی نہیں بلکہ خود انڈیا سے بھی اور جو انڈیا کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی طرف سے اور جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی طرف سے اور جو پریانکا کے مخالفین ہیں ان کی طرف سے ایک آواز بہت بلند طریقے سے اٹھائی گئی اور یہ کہا گیا پریانکا چوپڑا کے سٹریٹ کے اوپر کہ کیا پریانکا نے اپنے ہاں یعنی کہ انڈیا میں جو سسٹم ہے خواتین کے حقوق کا مہار ریب بھی ہوتے ہیں زیادتییں بھی ہوتی ہیں گینگ ریب کے کیسز آئے روز سامنے آتے ہیں تو کیا کبھی پریانکا نے اس طرح کی آواز انڈیا کی جو خواتین ہیں ان کے بنیادی حقوق کے لیے ان کے تحفظ کے لیے اٹھائی ہے تو یہ سوال لوگ کر رہے ہیں پریانکا چوپڑا سے بہت سارے لوگ پریانکا کے حق میں بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاں بلکل یہ بات درست ہے ایران کے اندر خواتین کو آزادی ہونی چاہیے لیکن جو بیشتر لوگ ہیں یا ان کی پوسٹ کے اوپر ٹویٹ کے اوپر جا کر جو کمٹس کر رہے ہیں بیسکلی وہ پریانکا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے آپ اپنے ملک کے حالات کو جانے بغیر اپنے ملک کے اندر اصلاحات کیے بغیر یا اس کے لیے آواز اٹھائے بغیر آپ ایران کے اندرونی معاملات کے اندر جو ہے وہ مناخلت کر رہی ہیں اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کیا لگتا ہے یہ اندرونی معاملہ ہے یا بیرونی طور کے اوپر ایران کے خلاف کوئی سادش کی جا رہی ہے اپنی قیمت ترائی کا اظہار نیچے دیئے گئے کمٹس ایکشن میں ضرور ترک کیجئے گا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جلد ملیں گے لیکن اس سے پہلے رکس بیس ٹیکے جی اگر آپ نے کرنٹ افیرز وید بلال اور نئے کوچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم سبسکرائب ڈیرک شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرسکی جگہ خدا حافظ